کوریا جلے میں بچرا پوڑی پولیس چوکی کے انترگت گرام چھوٹے سال ہی میں آپسی بیوات کے کارن سالے دوارہ اپنے ہی سگے جیجا کا ہتیا کرنے والے معاملے میں پولیس نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندھے قتل کی گتھی سلجہ لی ہے آپ کو بتا دے کہ 29 ورشی سومن سنگھ نامک وقتی چھوٹے سال ہی میں اپنے سسرال میں رہتا تھا جہاں وہ جیسی بھی چلانے کا کارے کرتا تھا اسی بیچ 3 اکٹوبر کو کسی بات کو لے کر اپنے 17 ورشی سالے سے اس کا ویواد ہو گیا جسے آویش میں آ کر سالے نے ٹانگی سے کئی وار سومن سنگھ کے اوپر کیا جس کے کارن گھٹنے اس تل پر ہی سومن سنگھ کی مرتی ہو گئی مرتھ ہونے کے بعد ناوالی کے اروپی نے گھر پر ہی بنے سوکتا کے گھڑے میں شف ڈال دیا اور بچرا پوڑی چوکی میں اپنے جیجا کے گمشدگی کی سوچنا دینے گیا وہی جب پولیس نے اس کی بات پر شک ہوا تو پولیس نے گہن جان شروع کی اور ایش ڈی ایم سے انومتی لے کر گھڑے کی خدائی کرائی گئی خدائی کے دوران اروپی کے گھر میں بنے سوکتا گڑے سے چار اکٹوبر کو مرتک کا شف برامت کر ہتیا کا کھلاسہ کیا گیا اور بیبین نے دھاراوں میں مرگ قائم کر لاش کا پنچنامہ تیار کر شف کو پوشٹ مارٹم کرا کر پری جنوں کو سوپ دیا گیا کوریا سے وشال سنگھ کی ریپورٹ چوبی چھتر میں ایک جیسیوی ڈڈائیوار سومن سنگھ کتا نریندر یہ چھوڑنی اومریہ کر رہنے والا ہے دھار جمائی بن پر رہتا تھا یہ مسنگ تھا تو اس کی سوچنا میلی کیوں کی برواری کو تصدیق کیا گیا تصدیق میں جانج کے بعد یہ پتہ چلا کہ اروپی نوالک نے اس کی حتیہ کر کے سوکتا گڑھا ہوتا اس نے دبا دیا ہے اس کا ویدھیوات ایش ڈی ایم سے ارمتی لیا گیا اور سو باہر آیا سو میں بہت سارے چوٹ کے نسان تھے دھاردار ہتھیار کی چوٹ کے نسان تھے اس ادھار پر اور ریٹیل امرو یہاں سے کیا گیا ماملے کا کھلاسہ کی طریقے پر ہو گیا ماملے کھلاسہ موقع پر دیوال میں بلڈ ہوئے رہا تھا اس کو دیکھ کر کے پولیس کو سنگھا ہوا وہاں سے کھلاسہ ہوا دوسرا بندو تھا کہ کھاٹ چینج ہو گیا تھا جو کھاٹ وہاں پہ رہتا تھا وہ کھاٹ چینج کر گیا گیا یہ دونوں تک تھے ڈاوٹ پول لگا اس لئے اس نے ماملے کھلاسہ ہوا اس میں پولیس نے نہیں